بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چلی آج ہم مخرج نمبر چار سے ہم شروع کرتے ہیں اب پہلے تو ہم نے پڑھا حمزہ عینہ غینخو پھر پڑھا قوف پھر جیم شین یاکہ مخرج ہم نے پڑھ لیا آج آئے انشاءاللہ ازوجل کچھ اور حرفوں کے مخارج پڑھ لیتے ہیں یعنی جو حرف باقی ہے وہ اٹھارہ حرف باقی ہے تو انشاءاللہ ازوجل آج ہم انہیں مکمل ہی کر دیں گے دیکھئے قائدہ نمبر چار کنارہ زبان دار سے مل کر باود ادا ہوتا ہے باود ادا ہوتا ہے تو کنارہ زبان یعنی جو زبان کا کنارہ ہوتا ہے وہ اور زبان دار سے مل کر تو دار آپ جانتے ہیں کہ جو آخر میں ہوتی ہے آخر میں جو دانت ہوتے ہیں انہیں دار کہا جاتا ہے تو اسے میں ملا دینا ہے آپ ٹرائے کریں باود 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 ادا ہو جائے گا پھر اب دیکھیں پانچ میں نمبر میں کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے دیکھ لی جب کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے تو یہ لام کا بھی آپ دیکھ لینا سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے سیرہ زبان تالو سے مل کر نون تو آپ یاد رکھنا کہ یہ لام نون اور نیچے رو آ رہا ہے تو ان تینوں کا مخرج قریب قریب ہے یعنی تھوڑا تھوڑا نزدیک ہی ہے ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا پھر دیکھ لی پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر رو ادا ہوتی ہے تو پشت سیرہ زبان یعنی زبان کا جو نیچے والا حصہ ہے تھوڑا اور قریب سیرہ زبان یعنی سیرہ ہونا چاہیے زبان کا جو کنارہ ہے اس سے اندر ہی اس سے آگے تھوڑا سیرہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ توجہ دینی ہے کہ سیرہ زبان پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر رو ادا ہوتی ہے پھر دیکھئے آٹھوے نمبر میں سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال پو یہاں آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مخرج ایک ہے لیکن حرف تین ہے تا ہے دال ہے تو ہے اس لیے کہ یہ سب ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال پو ادا ہوتے ہیں اور انہی دانتوں کا سیرہ یعنی اوپر کے دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان مل کر یہاں تھا سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے دانتوں کی جڑ سے لیکن یہاں کیا بتا ہے کہ انہی دانتوں کا دانتوں کا سیرہ یہاں دانتوں کی جڑ ہے انہی دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان مل کر سا زال وا یہ جو تین حرفیں تو وہ یہیں سے ادا ہوں گے پھر آپ دیکھیں نوک زبان اوپر کے دانتوں سے مل کر زا سین سود نوک زبان زبان کی جو نوک ہے وہ ہے یعنی جو زبان کا شروعات حصہ ہے یعنی جہاں سے زبان کا نوک آپ سمجھ سکتے ہیں اوپر نیچے کے اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کو ملا دینا ہے پھر دونوں دانتوں کو ملا کر زبان کی جنوں کے وہاں دونوں دانتوں کو ٹچ کرنی ہے تو انشاءاللہ زا سین سود آپ کو یہ توجہ دینے ہیں کہ زا سین سود یہ جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نکلے گی تو آپ یہ خاص توجہ دیجئے گا پھر آگے چلیے دیکھیں اوپر دسوے نمبر میں اوپر کے دانتوں کا سیرہ اوپر کے دانتوں کا اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے تو اوپر کے دانتوں کا جو کنارہ ہے اس کو نیچے کے ہونٹ جو ہے اس سے ٹچ کرنے گے تو فا ادا ہو جائے گا گیاروے نمبر میں دیکھیں دونوں ہونٹ سے مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر واؤ غیر مددہ یعنی وہ واؤ جو مددہ کا نہیں ہوتا جو ساکر نہیں ہے وہ واؤ کا یہ مخرج ہے تو یہاں دیکھیں آپ دونوں ہونٹ یعنی دونوں ہونٹ جب ملیں گے تو کون سے حرف ادا ہوتے با ادا ہوتا ایک تو میم اور کچھ کھلا رکھیں گے یعنی ہونٹوں کو گول کر دیں گے تو واؤ ادا ہو جائے گا یہاں دیکھیں میم کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوئے تو ہمیں نیچے آ جانا ہے کہ ایک نمبر میں کیا بتا رہے ہیں دیکھیں لیکن با میں دونوں ہونٹ کی تری پہلے ہمیں بتا دیں کہ دونوں ہونٹ مل کر با ادا ہوتا ہے اب فرق بیان کر رہے ہیں کہ با اور میم میں مخرج کا تھوڑا فرق ہے جگہ کچھ الگ ہو جاتی ہے دیکھیں با میں دونوں ہونٹ کی تری یعنی جو یعنی بگا ہوا حصہ ہوتا ہے اندر والا ہونٹوں کا وہ ٹچ ہوتا ہے اور میم میں دونوں ہونٹ کی خوشکی اور جو میم ہے اس میں جو خوشک حصہ وہ ٹچ ہوتا ہے دیکھ لیجی اب آگے ہم چلتے ہیں حلق کی خالی جگہ سے علیف اور بچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو علیف مدہ واو مدہ یا مدہ ان کے مخارج بھی ہمیں بتا دی جا رہے ہیں کہ علیف حلق کی خالی جگہ سے علیف حلق کی جو خالی جگہ ہے اس سے یعنی جو حلق کی جو خالی جگہ ابھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ میرا چہرہ تو آپ کو دیکھ نہیں رہا تو انشاءاللہ عزو جل ایک انشاءاللہ اسے ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو اچھی طرح بتا دیں گے کونسا مخارج کس طرح ادا ہوگا اور بچ زبان تعلو کی خالی جگہ سے یعنی زبان کا بچ والا حصہ اور اوپر جو تعلو ہوتا ہے اس کی خالی جگہ سے یا مدہ یہاں یا مدہ کی قید لگائی آپ دیکھ لینا تو اور جو حروفیں جو جیم شین یا والا جو وہ یہ ہے وہ بھیر مدہ یعنی جو ساکن نہیں لیکن یہ وہ ساکن نہیں لیکن یہ ساکن والی یا کی بات ہو رہی ہے اور ہوت کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے ہوت کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا یہ کہ واو مدہ تو یہاں یہی بتا رہے اس واو کا مخرج تو یہی رہے گا اب یہاں بھی دیکھ لیجی دو نمبر کا ہاشیہ ہے تو ہم دو نمبر میں چلے جاتے کیا بتا رہے یہاں دو میں دیکھیں جس جگہ سے حمزہ ادا ہوتا ہے اسی خالی جگہ سے علیف اور جس جگہ یعنی حمزہ کا ہم نے مخرج پڑھا تھا کہ شروع حلق سے حمزہ ہاں ادا ہوتا ہے تو وہی بتا رہے کہ اسی جگہ سے علیف بھی ادا ہو رہا ہے اور جس جگہ سے یعنی جو پہلے بیان ہو چکا ہے اسی کا بیان کر رہے کہ جہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے وہ ہی سے علیف ادا ہوتا ہے جس جگہ سے یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے اسی خالی جگہ سے یا مدہ ادا ہوتی ہے اور جس جگہ سے غیر مدہ ادا ہوتا ہے اس کی خالی جگہ سے اس کی خالی جگہ سے واؤ مدہ بھی ادا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات